موسیقی جرامت کیجئے اور گھروں میں رہیں اور گھر سے نکلیں صرف اپنی ضرورت کے لئے یہ دیکھنے نہ نکلائیں کہ بازار بند ہیں تو کیسا لگ رہا ہے تو ہم لوک ڈاؤن دیکھنے جا رہے ہیں شروع میں یہ موسیقی سحیوال میں آر پیو ہمائیو بشیر تارہ نے کہا کہ موجودہ مشکل حالات میں پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظ یقینی بنانے اور دفعہ ایک سو چھوٹالی کے نفاظ پر برپور توجہ دے رہی ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ لاکڈاؤن کے دوران گھروں میں رہیں تاکہ اس مولک وائرس سے بچا جا سکے موسیقی وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے چین کے ڈاکٹروں اور ماہرین کے وفد کی ملاقات میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے دو طرفات آمن اور مشترکہ قاوشوں کو فروغ دینے پر اتفاق چینی ڈاکٹروں اور ماہرین کی جانب سے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی قیادت میں سبائی حکومت کے موسر اقدامات کی تعریف کی پی آئی اے نے کراچی سے فلائٹ آپریشن موطل کرنے کا اعلان کر دیا سی ایو پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک نے کہا ہے کہ محکمہ سیدھ سن کی جانب سے کپتانوں کو زبردستی کرتی نہ کرنے پر اسرار محکمہ سن کا اسرار اکمتی ادایات کے منافی ہے لندن سے خالی جہاز واپس آنے کے تین گھنٹہ قبل ہی اطلاع دے دی گئی تھی فضائی عملے میں کرونا وائرس کی مجودگی کی اطلاعات گمراہ کن ہیں دنیا بار کے مختلف ائرپورٹس پر پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کھٹھائی میں پاڑ گئی قومی ائرلینز کا فضائی آپریشن موطل ہونے کا خدشہ پالپا کا کہنا ہے کہ جن فضائی ممالک میں کرونا وائرس ہے وہاں پائلٹس اور پرو کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے چینی بورانہ کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی روامہ کے آخر تک ٹال گئی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کاروائی پچیس اپریل تک فرنزک رپورٹ آنے کے بعد ہی کی جائے گی اس کاروائی کے بعد کوئی طاقتور منافع خوری کے قابل نہیں رہے گا وعدے کے مطابق رپورٹ کسی رد بدل کے بغیر جاری کی گئی جس کی ملکی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے ماضی کی سیاسی قیادت میں مضموع مفادات کی وجہ سے ایسی رپورٹس جاری کرنے کی حمد نہیں تھی